میں خود کو کہتا ہوں میں عابد ہوں ایسا ہوں اللہ نہ کرے مگر تو میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ جب بلے شاہ کہتا ہے اتنا بڑا ولی کہ میں نے جب برے کو ڈون کے نئے کے لیے گیا تو جو نے وہ مجھے بابا سے انشار پڑھا کے برے بندے نو جد میں لبن گیا ٹوریا تو برا نہ ملیا کوئی حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں میں کسی برے کو میں نے دنیا میں دیکھا کوئی برا دیکھوں تو مجھے کوئی ملیا نہیں اور جب میں اندر جھاتی پائی تو میں تو برا کوئی نہ اللہ اکبر قیام مقام حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علی کا ہے مگر کہتا ہے میں نے جب کسی کو بولا کہ برا دیکھوں تو مجھے دنیا میں کوئی برا نظر نہیں آیا جب اندر دیکھا تو مجھ جسا کوئی برا نہیں تھا تو یقینا اللہ کے ولی ایسے نہیں ہیں انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے باتیں کی ہیں ہمارے سندھ میں بیٹاستان رحمت اللہ علیہ کا ایک شہر ہے پان فرماؤں تو جیسی پان ایک بہت بڑے اللہ کے کامل ولی کا شہر ہے جیسی پان آئیں انا دیرتوں میں جدے پان ونیائیں سبی سیرتوں میں وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب تُو کہتا کہ میں کچھ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے تُو جب خود کو کچھ سمجھ رہا ہے تو سمجھ کے تُو کچھ بھی نہیں ہے جدے پان ونیائیں سبی سیرتوں میں جدے خود کو بھلا دے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں بس میرا ماہی صلی اللہ ایک نسبت ہی ہمارے پاس بہت کامل ہے باقی ہمارے حالات جو ہیں وہ عامال جو ہیں بس اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے حفاظت فرمائے تو ان اولیاء نے حضرت بیٹائی صلی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعطی بیٹائی رحمت اللہ علیہ فرمائے موت شیئر پڑا بابا نے بزرگ فرماتے ہیں کہ کمہ کس نے بولا کبیر صوفی کبیر ہاں ایک صوفی ہیں بہت بڑے صوفی کبیر بہت بڑے بلکہ بیٹائی سائن بھی اس کے شیئر پڑتے تھے ہندستان کے تھے صوفی کبیر تو اس نے بولا کہ تجھ سے صوفی کا پیغام دیکھو وہ اصل کلب کیلئے ہوتا ہے کہ اصل کلب کی اصلاح کریں تو کہتا کالا کمہ جو ہے وہ اچھا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا ظاہر تو بالکل ایسا پاک نظر آتا ہے داڑی بھی ہے مگر آمال ایسے شیطان بھی شرماتا ہے آمامہ بھی ہے اور بہت بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر ہمارے آمال دیکھیں ہمارے اندر کی دل کو دیکھیں جس کو رب دیکھتا ہے اس کے اندر کیسے مرض ہیں کن کن مرضوں سے وہ بھرا ہوا ہے تو وہ بھدرک کہتا ہے کہ اگر تُو ظاہری عبادت کر رہا ہے تو تجھ سے تو کواں اچھا ہے کواں کالا کواں اچھا ہے جو ظاہر بھی کالا اندر میں بھی کالا تُو ظاہری جو ہیں وہ تو بالکل خوبصورت بنا کے لباس بنا کے اماں اماں سب کچھ کر کے وہ صوفی اپنے کو کہتے ہیں مگر وہ بھدرک جو خود کو کہتے ہیں تو ہمارے لئے بہت بڑا اللہ والیوں کے کلام میں بڑا درس ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ تُو جو ہیں نا تو بیٹا حیثیٰ رحمت اللہ اولیاء کی مولانا روم کی دنیا کے صوفیوں کی بات ایک ہوگی کلام میں فرق ہوگا پنجابی فارسی سندھی اردو زبان کا فرق ہوگا ان کا مقصد ایک ہوگا اور بیٹا حیثیٰ رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ اردو میں پھر ترجمہ کرتا ہوں بیٹا حیثیٰ رحمت اللہ فرمائے موت موسیٰ جیڑو پر اندر میں ابلیس ایڑو خام خبیص کر دی چون چرین تو ایک ہی اس کا ترجمہ ہوا بیٹا حیثیٰ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ موت موسیٰ جیڑو مگر اندر میں ابلیس کہتا ہے کہ جب چہرہ دیکھتے ہیں داڑی اتنی خوبصورت اور اتنا امامہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام آرہا کہتا ہے موت موسیٰ جیڑو پر اندر میں ابلیس اندر میں تو تو شیطان ہے اور چہرہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا حضرت بیٹا حیثیٰ کا شہر ہے میرا نہیں ہے تو بیٹا حیثیٰ فرماتا ہے موت موسیٰ جیڑو پر اندر میں ابلیس ایڑو خام خبیز قدی چونے چھرین تو تبان فرمائی تھا یہ جو کوئی خبیز اندر میں ویٹ ہوا انہیں کے پہ نہیں کرنائیں باہر جو کچھ بناوٹ کریں گے یہ خدا کی دربار میں منظور نہیں ہے اور غونس پاک فرماتے ہیں کہ اے جوٹے مدعی رب کے آپ جب عام دنیا کے پاس جائیں گے تو داڑی ہیں آپ کے امام ہیں آپ کے چہرے لگ دوگ لے کے بولیں گے یہ کوئی فقیر کوئی درویش ہے مگر جب آپ اہل نظر کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے قلبوں کو دیکھیں کہ اندر قلبوں میں کیا شیطان کی ہے حضور غونس پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں اس وقت ہمیں آپ دیکھیں کہ نمازی کم ہے کروڑوں لوگ قابے میں عمرے پہ جاتے تھے اور مسجدیں ہماری بالکل بھری ہوئی ہیں جہاں جہاں مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ائرپورٹو پہ جائے نماز کی جگہ تو اتنی نمازوں اتنے عمرے اتنے حجوں کے باوجود یہ جو عذاب آیا ہے اس کی وجہ تو ہوگی کہ کوئی ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو میرے عزیزوں دوستوں تو نانا سہی نے بتایا کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندر کا یزید مار تو پھر تنبہ یزید بن جائے گا جس طرح جس طرح وہ دنجال سیدنا تمیم داری نے سی مسلم کی جو بابا سے نے حدیث بتائی اس دن سے سرکار کو وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے جب ملاقات کی تو پوچھ رہا ہے تو وہ دنجال اس دن سے یزیدیت کو اور یزید دنجال کا ایسے سمجھو سپائی ہے وہ اس کا دنیا میں سپائی ہے پھر اس کے بعد ٹمپ ہے اس وقت کا یزید کا سپائی تو جس نے اتنے مسلمان مروا ہیں شام میں یمن میں کشمیر میں فلسطین میں پوری دنیا میں مگر آج میرا رب دکھا رہا ہے کہ میری طاقت کیا ہے اور دنجال یقیناً جو دنجال ہے اس کی طاقت اس کی قوت شیطان کے طرف سے ہے اور مگر وہ ظاہری تو رب نے اس کو طاقت دیا مار بھی سکے گا زندہ بھی کر سکے گا ہرتی جنت جہنم ظاہری لوگوں کو دکھائے گا اور وہ بولے گا ما بارش برسے تو برسے گا مر جا تو مر جائے گا بولا زندہ تو زندہ یہ بھی ایسے سائنس کی ترقی کر کے پہنچ گئے کہ ہم مار بھی سکتے زندہ بھی کر سکتے مگر میں جی رب نے میرے رب کریم نے ابھی آج اپنی طاقت دکھائیے تو ان کو پتا پڑے گا کہ میرا رب کون ہے جس کی وہ ان اللہ علا کل شن قدیر ہے تو دنجال اپنی قوة ادھر سے یزید سے لے کر نانا نے فرمایا کہ ان کے امام مہدی کا باب ہے امام حسین اس سے جنگ کی ابھی آخری جو دنجال آئے گا وہ اس کے بیٹے سے کرے گا یزید جو تھے اس کا اصل یزید کا جو ہے وہ شیطان شیطان اور دنجال تھا اور وہ دنیا میں شیطان اور یزید جو شیطان اور دنجال کا جب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے شزادے جس پہ امام شافعی فرماتے امام شافعی سے بڑا کوئی جو انہوں نے اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے اللہ فہم عطا فرمائے وہ ایک اللہ اکبر ملنہ غامدی ہے وہ میں آج فجر پہ دیکھ رہا تو کوئی بولا کہ اہل بیت قرآن میں کوئی نہیں تو میں ان غامدی سے سننے والوں کو عرض کرتا ہوں یہ میسے چلا ہو کہ امام شافعی کا دیوان عزر میں بھی ملتا ہے مدینہ پاک میں ملتا ہے پوری دنیا میں ملتا ہے تو امام شافعی رضی اللہ عنہ سے یہ غامدی بڑا نہیں ہے تو امام شافعی فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلہو اے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیتو آپ کی محبت تو خدا قرآن میں فرض کیے اور آگے امام شافعی فرماتے کفاکم من عظیم اے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیتو آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ شان کے لیے کافی ہے کہ جب ہم نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی اور امام شافعی آگے فرماتے ہیں کہ مجھے آل النبی ذریعتی وہم علیہ وسیلتی امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو حضور کی آل ہے امام شافعی فرماتے ہیں امام شافعی سے بڑا کوئی اس دور میں مفتی ملوی نہیں ہوگا کریم علیہ السلام سے بیداری میں پوچھ کے پھر بتاتے تھے امام شافعی رضی اللہ عنہ امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل یہ وہ ایسے آلم نہیں تھے یہ ایسے تھے جن کی بشارتیں خود میرے آقا کریم علیہ السلام انہیں امام آزم رضی اللہ انہ کی بشارتیں بھی دیئے اور امام مالک رضی اللہ انہ کی بھی دیئے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی بھی دیئے امام احمد بن حنبل کی یہ میرے آقا کریم علیہ السلام انہیں دیئے تو میرے عزید دوستو وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں پڑھیں سنیں اس کا دیوان پڑھیں وہ فرماتے آلن آل نبی ذریعتی وہم علی وسیلتی حضور کی آل میرا ذریعہ ہے اور خدا کی دربار میں میرا وسیلہ ہے اور میں قیامت کے دن فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے جو سیدھے ہاتھ میں آمان نامیں ملے گے تو حضور کی آل بیت کے وسیلے سے ملیں گے تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں اس دور کے فتنے کے فتنے کے جو ملہ ہیں ان کو نہ دیکھیں جو نبی کریم علیہ السلام سے حضور سے ہمیں دور کر رہے ہیں حضور کے صحابہ کے نام سے اولیاء سے ہمیں دور کر رہے ہیں ان سے خدارہ بچو جی ہماری عبادتیں تو ہو رہی ہیں مگر کیوں قبول نہیں ہے ہماری دعائیں ہو رہی ہیں مگر کیوں قبول نہیں ہے اور رب پاک نے آخر آکے لوگ تو عبادتیں دیکھتے ہیں اتنا بڑا اجتماع کر رہے ہیں اتنے بڑے جو انہیں وہ سفر کر رہے ہیں مگر آج جو لوگ مر رہے ہیں وہ غستاخوں کی وجہ سے مر رہے ہیں چاہے وہ حضور کے ہو چاہے وہ صحابہ کرام رجوان اللہ تعالی مجمعین کا ہو چاہے وہ اہل بیت کے ہو چاہے محبوب سبحانی کو ہو آپ دنیا میں نظر اتا کے دیکھو کہ مولانا روم فرماتے ہیں غستاخ اکیلا جہنم میں نہیں جاتا ابلیس خود اکیلا نہیں جاتا لاکھوں کو گناہ کرا کے ساتھ لے جاتا ہے تو غستاخ جب بے عدب ہوتا ہے تو وہ اکیلا عذاب میں نہیں جاتا ہے دوسروں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے مولانا روم مسلم شریف میں فرماتے ہیں تو میرے عزیز دوستو تو اللہ تبارک موکہ صبح نہیں لکھی نہیں جب آئے تو میرے عزیز و دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے عدب نصیف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیف فرمائے اور یہ بالکل آخری وقت ہے اور اس میں ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بس بھائی ہم نے نماز پڑھ لی نا داڑی رکھ لی حج کر لیا عمرہ کر لیا اور زکاة دے دی بس روزہ رکھ لیے یہ عبادت ہے یہ اللہ کے فرضیں ضرور ہیں بہت ضروری ہیں نماز حضور علیہ السلام کے آنکھوں کی تھندک ہے اور ہمیں ہر جو اللہ کا حکم ہے وہ مان نہ ہوگا مگر میرے عزید دوستوں میں تھوڑی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں پھر آپ سنیں کہ یہ عامال جو ہم کرتے ہیں مگر یہ ضائع کیسے ہو جاتے اللہ تبارک و تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیسے روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قاضی تھا ملوضہ شریف میں ایک قاضی تھا وہ رات کو جو نے وہ اپنا کتاب لکھ رہا تھا حدیث جو کچھ بھی لکھ رہا تھا رات کو فتوہ لکھ رہا تھا فتوہ قاضی تو اس فتوہ لکھتے وقت جو نے ایک مکھی آئی اس ان دور میں جو نے کلم ہوتے تھے کلم تو اس مکھی کو پیاسی تھی تو اس نے حضرت پیسے روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جیسے وہ کبھی کبھی سیائی جن وہ زیادہ آ جاتی اس پہ اس مکھی نے چوسنا شروع کیا اس کو پیاس تھی تو پیسے روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قاضی نے تھوڑی دیر رک دیا تھوڑی دیر وہ کلم کو رک دیا کہ یہ پیاسی ہے یہ چوس لے اس کی پیاس پوری ہو جائے تو فرمایا کہ یہ اتنا عمل کرنا تھا اس قاضی کا مکھی نے صرف وہ اپنی پیاس پوری کر دی تو فرمایا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک بغداد شریف میں ایک ولی تھا اس کو علام فرمایا کہ فلان جگہ پہ قاضی بیٹھائے اس کو جا کے میرا پیغام دو کہ میں نے تیرا نام آج کے بعد اپنے ولیوں کے دوستوں کے اولیاء کے اپنے محبین کی جماعت میں لکھ دیا عمل کتنا ہے صرف ایک مکھی مکھی کتنی اس کی کوئی حیثیت ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے مخلوق پہ جو رحم نہیں کرتا خدا ان پہ رحم نہیں کرتا تو سائن پیسے روز دن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی جو تھا مشہور وہ آیا دروازہ کٹ کٹ آیا اور اس کو بولا اے قاضی تجھے مبارک ہو میں اس وقت ابھی آیا ہوں تو انہیں ابھی ابھی جو عمل کیا ہے ایک مکھی جو انہیں وہ پانی سیائی جو انہیں تو نے روک دی تھوڑی دیر کے وہ پیاسی ہے پی لے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے تیرا نام اپنے ولی اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی جماعت میں لکھ دیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو وہ قاضی جو تھا وہ بہنش ہو گیا تو اس ولی نے اس کے پوچھا کہ ولایت کیلئے لوگ اتنے عبادتیں کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں مجاہدیں کرتے ہیں چلا کشی کرتے ہیں سالوں کے سالہ سال جو ہیں وہ اللہ تعالی کے رستے میں فقیروں کے پیچھے گھومتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اللہ تعالی ولایت عطا کرے تو آپ کو تو اتنے چھوٹے عمل کی وجہ سے یہ عمل ولایت مل گئی تو تو خوش ہو جا اور بہنش ہو گیا تو اس قاضی نے زبردست جواب دیا فرمایا کہ اے اللہ پاک ولی جو تجھے میرا پیغام لایا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی اتنی چھوٹی چیز سے راضی ہو گیا تو ناراض بھی اتنے اتنی چھوٹی چیز سے ہو جاتا ہے اس لیے میں خوف سے جو ہیں وہ بہنش ہو گیا تو میرے عزیز دوستو ہم مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر ہم وہ ایسے بخوف ہوتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھی بچ جائیں گے قرآن پڑھے تو بچ گائیں گے روضہ دیا زکاة دیا صدقہ دیا بچ جائیں نہیں چھوٹے غنا کو چھوٹا نہیں سمجھتے آپ ایک حدیث سرکار کریم علیہ السلام سے سنیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب کریم کی قسم ہے سرکار قسم اٹھائیں تو بہت کوئی بڑی بات ہوگی بہت کوئی بڑی بات ہوگی سرکار نے فرمایا مجھے رب کریم مجھے اس اللہ پاک کی قسم جس کے قفزے میں میری جان ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس وقت بخاری شریف کی حدیث مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی پڑوسی اس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے احبابوں میرے مسلمانوں میرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ابھی دیکھو کہ ہم میں سے کتنے جو پڑوسی ہم سے خوش آئیں کوئی اس کے بچے دیکھا کہ میرا بچہ کس پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے ہم نے کبھی دیکھا اس کو بس نماز پہ زور ہے ہمارا حد پہ زور ہے زرودے پہ زور ہے زکاة پہ تلاوت پہ حضور علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکے گے جب مومن نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نماز کس کام کی ہوگی کتنے پڑوسری ہمارے لوگوں سے خوش ہوں گے کتنی ہم نے ابھی دیکھا کہ پڑوسری بوکے ہیں یا نہیں اللہ ہو اکبر تو میرے حالانکہ یہ بتانے نہیں چاہیے مگر حضور نے فرمایا کہ یہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کی بات بتانے سے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں اعلی مقام دیتا ہے اس کی بخشے فرماتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کی نیکی بیان کرو تو ابھی بھی وہ لوگ ہمارے گھووں میں زندہ ہیں ان کو پتا ہے اور میری دادی جان والد صاحب بتاتے تھے کہ میرے دادا الحمدللہ تین دفعہ پیاد الحج گئے تھے اسی دور میں تو وہ میری دادی بتاتی تھی کہ صبح کو اٹھ کے ہمارے گھاؤں کے وہ ہر گھاؤں کے گھر جاتے تھے الحمدللہ گھاؤں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عزت دی ہوئی تھی تو وہ گھاؤں میں جاتے تھے اور ان کے جو جو تنور چھا چندر با تنور 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 جہاں روٹی پکتی ہے چولے چولے ان کے سندھی میں اس دور میں وہ چولے دیکھتے تھے کہ یہ رات کو دیکھیں کہ کچھ پکا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز جلی ہے یا نہیں لکڑی ہے یا نہیں وہ لوگ اس وقت ایسے سابرین تھے نہیں بتاتے کہ ہم نے کھایا نہیں کھایا ایسے سابرین تھے تو وہ جا کے خود دیکھتے تھے کہ ان کے اندر کوئی پکا ہے یا نہیں ان کی چولے دیکھتے تھے صبح کو ہر روز یہ میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں میری جو دادی جان بھی مجھے بتاتی تھی تو میرے یہ اللہ تعالیٰ کے اس دور میں ایسے بندے تھے سرم میرا دادا نہیں ایسے لاکھوں دنیا میں آج بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بندے تو میرے عزید و دوستو جب سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قفزے میں میری جان ہے اس وقت آپ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک پڑو سری آپ سے خوش نہ ہو تو میرے عزید دوستو پڑو شریف کو خوش رکھنا اس دور تو اشد ضروری ہے جو غربہ فقراء مساکین ہمارے پڑوز میں ہیں تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں انہوں نے روٹی کھائی یا نہیں ان کے بچے بھی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کے بچوں کو بھی دیکھیں تو میرے عزید دوستو اللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے کرم فرما میں ایک حدیث آپ کو بخاری شریف کی سناتا ہوں اور بخاری اور مسلم دونوں کی دونوں نے یہ روایت کیے بخاری اور مسلم شریف دونوں نے راوی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سیدنا جابر بھی عجیب پہلے میں راوی کی تو رشان بتاؤں سیدنا جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ احد کے دن بخاری شریف کہ احد کے دن میرے والد نے سیدنا عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ مجھے بلایا اور فرمایا بیٹا وہ رات تھی احد شریف کی جسی دن صبح کو احد شریف لگنی تھی فرمایا رات کو مجھے بلایا بولا کہ بیٹا تو مجھے اکلوتا بیٹا ہیں اور قاری احمد یار خان نعیم نے لکھی کہ سائن کی بہت زیادہ بہنے تھی تقریباً نو کے قریب بہنے تھی اکلوتا بیٹا تھا تو فرمایا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہیں اور مجھے بہت پیارا سرکار کریم علیہ السلام کے بعد تو مجھے محبوب ہیں یا صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی مجھے محبوب ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام ہے اس کے بعد تو اکلوتا بیٹا مجھے محبوب ہیں تو مجھے میں تجھے خیر کی وسیت کرتا ہوں اپنے بہنوں کے بارے میں مجھ پہ کردے وہ اتارنا اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا سن صبح کو جب جنگ لگے گی تو اس میں سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا حضرت عبدالعنصاری بتا رہے ہیں اب اس سے اندازہ لگائیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی شان یہ ہے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ السلام کی شان یہ ہے تو جب یہ غلاموں کی شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی تب تو جو نصیر الدین گولڑوی نے فرمایا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا عالم کا محبوب نہ ہے جو رب دعا عالم کا محبوب لگانا ہے کل پلس ہمیں جس نے خود پہر لگانا ہے زہران کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیداں کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ابھی سرکار کو راضی کرنا ہے نا تو اما سائن یہ صحابہ کرام سے ردوان اللہ تعالی نے محجبہ انہیں اس طرح کر رہے تھے سوفیہ نے لکھا ہے آؤ در زہران پر فیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے میرے دوستو ایک بڑھے آدمی نے آج بولا کہ ہمارے لوگ سرکار کی دربار میں جائیں اور حضور کو راضی کریں اللہ اس کو جزا خیر دے بہت اچھا مشہورہ دیا بہت اچھا مشہورہ دیا جس نے بھی دیا تو میرے عزیزو دوستو سرکار کریم علیہ السلام ہمارے پاس یہی واحد در ہے جو خدا کا در ہے اس در سے ہم جب جائیں گے تو میرا کریم رب حضور علیہ السلام کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستو ہم جو ہے نا ایک حدیث سی مسلم کی اور بخاری شریف کی آپ کو سناتا ہوں تھوڑا اس پہ ضرور فکر کرنا دعوت فکر دیتا ہوں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ میری دونوں آکھوں نے دیکھا اور میرے دونوں قانون سنا سیدنا جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ دونوں میری آکھوں نے دیکھا اور میرے قانون سنا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قان بالجعرانت وفی صعوب بلال فدتن وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغدہا علی الناس ویؤتیہم جاگ رہے ہو سارے سنو بخاری مشرم کی مسلم شریف کے حدیث سیدنا جابر فرماتے ہیں یہ واقعہ میرے آکھوں نے دیکھا میرے قانون سنا کہ سرکار کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگرانہ میں تشریف فرماتے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ ان کی چادر میں چاندی تھی سیدنا بلال حفشی رضی اللہ ان کی چادر میں چاندی تھی اور حضور علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام اسے لوگوں میں تقصیب فرما رہے تھے بانٹ رہے تھے سرکار اللہ اکبر سرکار بانٹ رہے تھے سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا جاگرانہ کے مقام پہ تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ایک شخص آیا ایک شخص آیا اس نے آکے بولا کہ عیدل یا رسول اللہ اللہ اکبر اس نے کیا آکے بولا کہ یا رسول اللہ اس نے بولا کہ تقصیم میں عدل کرو یا رسول اللہ انصاف کرو جاگ رہے ہو اس شخص نے آکے حضور علیہ السلام کو بولا بخاری مسلم کی حدیثیں تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجیہ کے یہ عدل کی نصیت کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نے کیا فرمایا سرکار کے جملے تو رہے سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا تیرے لئے ویل ہو ہلاکت ہو اور سرکار نے فرمایا تیرا خانہ خراب ہو تیرے لئے ویل ہو اگر سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اللہ اکبر سرکار نے فرمایا جملے جدو ایک ہے نا عجیب ہے سرکار نے فرمایا فقال ویلک فمن یعدل اذا لمعادل تیرے لئے ویل ہو ہلاکت ہو کیا میں مجھے تو عدل کی نصیت کرتا ہے میں عدل نہیں کروں گا تو کون دنیا میں عدل کرے گا اللہ اکبر تو سرکار کریم علیہ السلام اگر میں عدل نہ کروں تو میں خائب ہو خاسر ہوں اور آگے سیدنا جب سیدنا عمر اللہ اکبر آل حضرت رحمت اللہ علیہ کا شہرن کہ جہاں سے سیدنا عمر گذرتے شیطان ابھی بھاگ جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آگئے سبحان اللہ جلال میں آگئے تو سیدنا عمر بخاری شریف کیا دی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہاکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دو کہ محبوب مجھے اجازت دو اکتلو حاد المنافق محبوب مجھے اجازت دو میں اس منافق کو قتل کر دوں یا رسول اللہ یہ منافق جو ہے اس کو میں قتل کر دوں مجھے اجازت دو جس نے آپ کو آکے بولا عدل کرو سبحان اللہ جاگ رہے ہو میرے دوستو اللہ اکبر وآلہ حضرت رحمت اللہ کا ایک شعر ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا منکردور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہاں تجھ سے اور جنت سے کیا منکردور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محبوب مجھے اجازت دو اس منافق کو میں قتل کر دوں سرکار حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں ایک روایت کہ سیدنا مآز تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مآز اللہ سرکار نے فرمایا سیدنا عمر کو فرمایا سرکار کے جملے دیکھو اللہ اکبر حضور نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ اب میں نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے اللہ اکبر سرکار نے فرمایا اے پیارے عمر رضی اللہ عنہ میں پھر اس کی طوری ویسیت سمجھاتا ہوں آپ کو سرکار نے فرمایا کہ لوگ بولیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو حضور علیہ السلام نے ابھی قتل کرنا شروع کر دیا ہے اے سیدنا عمر اس کو چھوڑ دو تو آگے یہ غستاخ شخص یہ شخص یہ غستاخ شخص اور اس کی پارٹی کہ وہ لوگ حضور نے فرمایا انہذا واسحابہو یکرؤون القرآن لا یجاوید حلوکہم اوحنا جرہم یمروکون من الدین یمروکون السحم من الرمیت جاگ رہے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارا عمر امیر عمر رضی اللہ عنہ آپ ان کو قتل نہ کریں اور سن سرکار کا علم دیکھو میرے آقا بغاری مسلم کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ غستاخ شخص جو ہے جس نے میری غستاخ کی کیے امیر عمر سنو صحابہ کرام بھی سن رہے تھے سرکار چاندی بات رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہذا واسحابہو یہ اور ان کے دوست ان کے ساتھی میرے دوستو قرآن پڑھنا نہیں دیکھنا میٹھے میٹھے آوا سے بغاری کی حدیث سنا رہا ہوں مٹھے میٹھے آوا سے قرآن پڑھنا نہیں دیکھنا پہلے دیکھنا کہ حضور علیہ السلام کا عدب کتنا ہے عشق کتنا ہے محبت کتنی ہے پھر حضور کے صحابہ سے جو سرکار سے محبت کرے گا تو حضور کے ہر چیز سے محبت کرے گا پھر از خود جو محبوب سے محبت کرے گا اس کے غلاموں سے بھی کرے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کے اولا سے بھی کرے گا بلکہ اس محبوب کے قائنات محبوب سے جو کانٹے بھی جو در لگے ہوئے ان سے بھی پیار کرے گا اور محبوب کے شہر کے ہر چیز سے محبت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غستاق شخص اور اس کی پارٹی اس کی جماعت اس کے دوست وہ لوگ ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو قرآن کی کرت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا یک رؤون القرآن تو ہم تو کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھو قرآن پڑھو دیکھو وہ لوگ کتنا قرآن پڑھ رہے مگر خدارہ اس بخاری مسلم کے حدیث پر غور کریں قرآن قرآن بھی وہ فائدہ دے گا جب صاحب قرآن سے محبت ہوگی سرکار کریم علیہ السلام سے اگر بغد ہوا تو قرآن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا سرکار نے خود فرمایا سنو بخاری مسلم کے حدیث سنا رہا ہوں ہاں پھر یزیدیت آ جائے گی وہ بھی تھے نا وہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے یزید کے ساتھ امام حسین ادھر نبات پڑھتے یزیدی بھی قرآن پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے اور مگر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن قرآن جو ہیں یکرون القرآن لا يجاوید حلوکہم آقا نے فرمایا قرآن ان کا صرف ادھر تک ہوگا بس یہاں نیچے نہیں جائے گا کلب میں نہیں اترے گا دل میں نہیں اترے گا روحانت نہیں پیدا کرے گا یہاں ان کا جو ہیں حضور نے ان کی پارچی کا نام لیا کہ قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن یہاں کا ادھر تک ہوگا نیچے نہیں جائے گا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور لیکن قرآن ان کے گلے سے نہیں اترتا یہ لوگ دین سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح تیر اپنے حدف سے یہ دین سے اتنا دور ہوں گے دین سے حالانکہ دائر یہ قرآن پڑھتے ہوں گے قرآن پڑھتے ہوں گے سرکاں نے فرمایا یہ اور اس کی جماعت وہ تو حضور کے دور میں تھا مگر بعد میں بھی حضور نے فرمایا اس کی جماعت آئے گی اس کا ٹولہ آئے گا اس کی پوری پارٹی آئے گی وہ قرآن پڑھیں گے قرآن پہ بہت بڑا زور دیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرما قرآن ان کے حالت سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح دور ہوں گے خارج ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جائے یہ نبا جس طرح تیر اپنے حدب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کریمہ حضور کی اس آخری آقا کے اس آخری ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی رحمت کی ذات اقدس پر کوئی آتراز کرے کرتے ہیں وہ غستاخ اور بے عدب ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا فرقہ ہوگا جس کا ایسا عقیدہ ہوگا کہ قرآن ان کے گلے ہی میں اٹک کر رہ جائے گا ان کی دل تک قرآنی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوگا دین سے وہ بھاگتے ہوں گے علیہ یادو باللہ تو میرے عزیز و دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے صدقے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب سرکار کی محبت آئے گی تو پھر قرآن فائدہ دے گا قرآن تب فائدہ دے گا او یا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا روم فرماتے قرآن اللہ پاکی زبان ہے ہم سب کہتے ہیں اللہ قرآن کلام اللہ ہے اللہ پاکی زبان ہے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب پاک تو جسم سے پاک ہے جب جسم سے پاک ہے تو رب سین کی زبان کہاں سے آئی فرمایا زبان سے نہیں یہ صرف جو ہیں ہم کہتے ہیں جو نمانے وہ کافر ہے مولانا روم فرماتا ہے یہ بات جو نمانے وہ کافر ہے قرآن اللہ کی کلام ہے رب کی کلام ہے مگر فرمایا رب سائن زبان سے جسم سے پاک ہے تو رب سائن کی زبان کیسے ہو سکتی ہے فرمایا نکلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان ہے اتحر سے ہے تو میرا عزیز ثابت ہوا قرآن کریم اس وقت ہم پہ اپنے انوار اپنی تجلیات اپنی روحانیت اپنے اسرار اپنے رموز اس وقت کھولے گا جب ہمیں جتنا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ السلام سے پیار ہوگا عشق ہوگا عدب ہوگا محبت ہوگی اتنائیں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے قریب ہوگا اور اپنی روحانی رموز اب پہ کھولے گا تو میرے عزیز دوستو ہم نمات پڑھتے ہیں الحمدللہ سب اعمال کرتے ہیں کچھ چھوٹے عمل جو ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کتنی رکاوٹ بنتے ہیں اور میں ایک دو آپ کو باتیں بتاتا ہوں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وقت بھی ہے ٹائم بھی ہے پھر وہ لگ جائیں گے اللہ کرے جلدی بیت اللہ شریف کے دروازے کھل جائیں مالکوں کے دربار کے دروازے کھل جائیں مساجد کھل جائیں مدارس کھل جائیں تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں عبادت پہ زور کرتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی عبادت جو کتنے بڑی رکاوٹ دالتی ہے وہ ہمیں پتا بھی نہیں اگر کوئی مثلا ہماری نماز ایک چھوٹ جائے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں نماز ہماری جماعت چھوٹ گئے جماعت چھوٹ گئے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کاش ہم دیکھیں کہ اس نماز کو ختم کرنے والی چیز بھی کوئی ہے مثلا ایک آدمی ایک فصل پوکے فصل پوکے جس طرح نے مولانا روم نے فرمایا میں نے چالیس سال گندم رکھی وہ اس کو چوہ کم کرتا رہا ہے مثال دیکھے بزرگو نے ہمیں صحیح کوا چوا کیا ہے مثلا زمین میں ہم فصل لگائیں وہ نہ ہو پھر دوبارہ لگائیں نہ ہو تیسرے لگائیں جا کے فصل پوکے ساری محنت کریں ادھر زمین کو صحیح بھی کریں اس میں گندم بھی لگائیں سب کچھ پھر وہ ختم ہو جائے تو آپ کریں گے بولے کہ بھائی یہ فائدہ نہیں ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس زمین میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس نماز جو ختم ہو رہی ہے جو برواد ہو رہی ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں ایسے نہیں ایک دو ہیں بہت سارے ہیں سنیں کہ ایک یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں اپنے صلح رحمی جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اپنے قریبوں سے اپنے مٹ مائٹوں سے بلکل دوری اختیار کر لیتے ہیں ان سے بات تک نہیں کرتے ہیں ان سے کلام تک نہیں کرتے ہیں ان سے سلام نہیں کرتے ہیں ان سے بلکل تعلق قطع کر دیا ہے تو ہمارے پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا نمات پڑھنے کا فائدہ کیا زکاة دینے کا فائدہ کیا سن میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کہ یہ ساری عبادتوں کو ختم کر دے گا اور سیدنا ابو عیوب انساری امام ابو اللہ سمر کا دی لکھتے ہیں ابو تنبیع الغافلین سیدنا ابو انساری رضی اللہ انہوں نے میرے محبوب کے جو آقا کریم علیہ السلام کے جو مہذبان مدینہ مناورہ میں تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے روا نہیں جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے بھائی سے مراد ذاتی بھائی بھی ہے اور مسلمان بھی ہمیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تین روز سے زیادہ قطع تعلق رکھے اگر ملاقات ہو جائے تو ایک کا چہرہ اس طرف ہو اور دوسرے کا چہرہ دوسرے طرف ہو ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جس نے پہلے سلام کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جب ملے اور آپس میں ان کی ناراضگی ہو تین دن کے بعد یہ جاہز نہیں کہ تین دن اگر وہ ملے جو اس میں پہل کرے سرکار کریم علیہ السلام فرمایا وہ ان دونوں میں سے بہتر جس نے پہل کی سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ مولا علی کے خلیفے ہیں قادری سلسلے میں بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث بہت بڑے ولی ہیں اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ عنہ کا ایک کتابیں امام نبہانی کی اعلی حضرت رحمت اللہ عنہ کے دوست تھے جامعہ القرآنات امام نبہانی رحمت اللہ عنہ امام اہل سنت الشاہ احمد رضی اللہ عنہ فادر اللہ بریولی رحمت اللہ کے دوست تھے اس کتاب جامعہ القرآنات میں حضرت سارے اولیاء کا ذکر ہے حسن بصری رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں امام نبانیلتی آل حضرت کے دوست فرماتے کہ اگر حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم اگر میں خدا نے خواستہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں ہوتا اور اگر میری بخشش ہو جاتی اعلان ہوتا کہ جنت میں جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ حضور کے آگ کو اکمنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا حسن بصری فرماتے ہیں تو آج ہم کہاں ہیں حسن بصری سے بڑھ کر تو نہیں ہے خدا را کچھ تحقیق کریں خدا را کچھ تحقیق کریں سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کیا سیدنا حسن بصری حضور علیہ السلام کا فرمان بیان کیا فرمایا کہ بہمی تعلق کو قطع نہ کرو اگر ایسا کرنا ہی ضروری ہو پھر بھی تین روز سے زیادہ تعلق قطع نہ کرو جو مسلمان قطع تعلقی کے دوران انہی لکمہ اجل انہی دوران لکمہ اجل ہو جائے تو دونوں بشت میں سے ایک ساتھ نہیں ہوگے تو دونوں بشت میں ایک ساتھ نہیں ہوگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دونوں ساتھ نہیں ہوگے سے مراد دونوں جنت میں نہیں ہوگے اگر مسلمان تین دن کے بعد اگر موت آ گیا ابھی تو پتہ نہیں ہے ویسے ہی سرکار کا فرمانے کے ایک لمحے کیلئے پتہ نہیں ہے اگر تین دن کے اس نے اپنے سلینے کی بات نہیں کی مسلمان بھائی سے تو حضور علیہ السلام فرمایا اس سے مراد دونوں جن جہنمی ہیں تو خدارہ جو بھی جس سے ابھی نہ کوئی تعلق ہو جو ابھی جو نہ اختلاف ہو یہ دنیا ایک سے خوابے چلی جائے گی ہمیں تو ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے یہ ایسا مثال آپ کو دو میں کہ دنیا کا مثال اس طرح ہے کہ ہم اللہ کرے کہ جلدی مدینہ شریف جائیں مثلا مدینہ شریف سے کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے ایک دو گھنٹے آیا پاکستان میں وہاں ہم جو ادھر رہے جہاد میں جو ہمارے ساتھی تھے سب کچھ تھے وہ جہاد میں بیٹھے تھے ادھر آ گیا تو ہمیں وہ جہاد کا سفر کتنا ہے ادھر کتنا ہے ہم مدینہ شریف سال ہو گیا پوری زندگی جتنے سال تو اتنا کہ زندگی اس طرح ہے اور آگے آگے ادھر رکنا اس طرح ہے تو زندگی کچھ بھی نہیں آگی تو قبر میں جانا ہے اگر سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم نے کلام نہیں کیا اور ایک دوسرے ایک سے وہ سنیں نہ کی تو جہنم میں جائیں گے تو اگر ہم جہنم میں جائیں کسی مسلمان سے کلام نہ کرنے کی وجہ سے تو یہ کتنا بڑا عذابِ خدارہ آج ہی جو ہیں ابھی جو اگر سن رہے ہیں تو اپنا وہ چاہے وہ اپنی پہل کریں اگر وہ نہیں کر تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے دروش شریف میرے آقا کریم علیہ السلام پہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مآدن الجود والکرم سیدنا انس بن مالک میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں دس سال غلامی کی بیان فرماتے ہیں کہ میرے حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں مگر ان کے لیے محشر کے روز اللہ اکبر نور کے منبر بچھائیں جائیں گے اور انبیاء شہداء بھی ان پر رشک کریں گے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا وہ صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے سبحان اللہ واللہ باللہ تاللہ جتنے بھی احباب سن رہے ہیں میں خدا کے خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے خدا سے کرتا ہے کوئی غرض نہیں نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی لینا ہے نہ جینا ہے لینا ہے محبت ہے تو اللہ کے خاطر ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم بھی ان میں شابت ہوں گے جو آپ ہم سے کرتے ہم آپ سے کرتے اور حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدن آنس بن مالک فرماتے ان کے نور کے لیے ممبر قیامت کے دن لگیں گے نہ وہ شہداء ہوں گے نہ شہید ہوں گے اور مگر بھی انبیاء وہ رشک کریں گے یا اللہ یہ کون ہے جن کے اتنے چہرے نورانی ممبر پر بیٹھے ہوئے فرمائے یہ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسری سے دوسری رکھتے تھے اور وہ ابھی دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں آپ غوث پاک سے محبت کیوں کرتے ہیں مہینہ الدین چشتے ہیں کہ بابا فردی سے کیوں کرتے ہیں سنی روز دنی سے بیٹھا ہے اسے بھائی بات سنو ان سے کوئی ہمارا رشتہ ہے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دوست سے اس لیے کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا دلیل ہے کہ انشاءاللہ ان کی وجہ سے ہم انشاءاللہ وہ کریم رب کے دوستے ہم غناغار ہیں تو وہ لج پالیں اللہ اپنے دوستوں پہ بڑا کرم کرتا ہے ان کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے حضور کے حدیث بندہ جو رب میں جو غمان رکھے گا وہ کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں غمان ہے کہ ہمارا رب اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا ضرور شریف میرے آقا کریم علیہ السلام پہ سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پندرہ شابانہ بھی آنے والی ہے میں یہ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں ابو سمرکندی کی مگر ہمارے جو پرانے بھدرگیں وہ حدیثیں ان کی پڑھی ہوئی تھی ہیں پندرہ کی رات ہمارے گاؤں میں جتنے بھی لوگ بڑھے بڑھے ہیں سارے آتے ہیں ایک دوسرے کو مجھے ماف کرو مجھے ماف کرو میں حیران تھا ابھی حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گئے یہ بڑھے لوگ جو ہیں نا کام کہیں انہوں نے بھدرگوں کی صحبت کی صلحہ کی صحبت کی اپنے مرشدوں کی صحبت کی انہوں نے ان کو یہ نسیت سکھائی ہے کہ جب پندرہ شابان کی رات اللہ اے میرے کریم رب تجھے اپنی رحمت کا اور رحمت للعالمین کا واسطہ ہے کہ یہ رات اتنی عظیم آ رہی ہے اور اے رب کریم ہم سب مل کے جس طرح صلاة الجوہن وہ پہلے پڑھتے ہیں رب کریم صلاة الخیر صلاة محبوب سبحانی خود غنص پاک فرماتے ہیں کہ صلحہ صالحین صلف الصالحین باجماعت پڑھتے تھے انہیت و طالبین میں تو انشاءاللہ میرا رب کرم کرے کہ ہم سب جتنے ساتھی ہیں وہ مل کے پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شابان کی پندرہ شابان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی سبحانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین پر توجہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا توجہ فرماتا ہے پھر تمام اہل زمین کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے کفار کے اور کینہ رکھنے والوں کے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو رب تعالی بخش دیتا ہے اور کف کافروں کے سوا باقی جو اندر دل میں کینہ رکھتے ہیں کسی کے لیے بھی کینہ رکھتے ہیں کسی مسلمان کے لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے چاہے پوری رات عبادت کریں مگر سرکار نے فرمایا کینہ انگر اندر مرض ہے اندر کوئی مرض ہے اصل اللہ مثلا زمین کتنی سندھ میں ہوتی ہے کتنی زمین جو کل راٹی ہوتی ہے جس میں نمک ہوتا ہے بنجر ہوتی ہے اس میں آپ کتنا بھی گاس لگائیں وہ زمین لگائیں وہ نہیں فل نہیں اگائے گی جلا دے گی تو میرے عزیزہ ہم نے پندرہ پوری سرات رویا بھی صحیح عبادت کی دعا بھی کی مگر اندر جو کینہ ہیں مسلمان کے لیے حضور فرماتے رب کہتا میں نہیں بخشوں گا تو اس کینے کو پندرہ سے پہلے آج ہی کوشش کرنا پہل کرنا میرے دوستوں میرے مسلمانوں میرے ساتھیوں میرے محبوب دوستوں تو آگے حضور علیہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم سب کو نماز با جماعت نصیب کرے اور نماز سے پیار عطا کرے نماز محبوب نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مومن کا میراج ہے صلاة و میراج المومنین الصلاة و عماد الدین محبوب نے فرمایا دین کا تھمب ہے ستون ہے جزاک اللہ شیخ جزاک اللہ شیخ نے فرمایا ستون مجھے تو اردو بھی نہیں آتی ہے تو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ابو اللہ سمرگدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانچ قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جلدی کرو جماعت کا ظہور جلدی کو نماز پڑھا رہے جلدی حصہ کرو جلدی حصہ کرو مگر اس نماز کو بائی خدا کے واسے ہم دیکھیں تو صحیح تو عمل نماز تو ہم نے پڑھی قرآن تو ہم نے پڑھا حج تو کیا مگر سنو کہ سرکار کی باقی فرما فرامین بھی کیا ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پانچ لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی پہلی وہ عورت جس پر اس کا خامد ناراض ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس کا خامد اس پر ناراض ہو چاہے کتنی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول نہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری قسم کہ وہ وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے وہ اس دور میں غلام ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہ بھاگ جائے مگر ہم اپنے اتنے کریم آقا سے بھاگے ہوئے ہیں بھاگے نہیں ہوئے جو محبوب نے فرمایا نماز پڑھو ہم نماز نہیں پڑھتے محبوب نے فرمایا غریبوں کا خیال کرو ہم نہیں کرتے محبوب نے فرمایا قرآن پڑھو ہم نہیں فرماتے سرکار کریم علیہ السلام جس طرح ہم دنیا کے لئے حدیث ہیں میرے آقا رب فرماتا آپ پہ حریث ہیں کہ میرے امتی عمل کریں اور اپنے عامال کی وجہ سے میرے ساتھ جنت میں ہو تو میرے عزید دوستو سرکار کریم علیہ السلام ہم اپنے آقا سے اور رب وہ سب سے بڑا مالک وہ اسے بھی بھاگے ہوئے اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس پر اس کا خامد ناراض ہو وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو اور سرکار فرمایا تیسرا وہ جو قطعہ تعلق کرنے والا جو تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات نہ کرے نبی صحیح نے فرمایا وہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے چاہے پڑھتا رہے نماز با جماعت پڑھتا رہے قرآن جتر چاہے پڑھے مگر حضور کی حدیث سرکار نے فرمایا اگر اس نے تین دن کسی مسلمان سے کلام نے کیا اپنے حسد بغد قین غرور تکبر کی وجہ سے تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا چوتھا وہ شخص ہر وقت شراب پینے والا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے چاہے پڑھتا رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پانچ وہ امام جس کی اقتدام لوگ نماز پڑھنا ناپسند کریں وہ امام جس کو بولے کہ اس کے عمال یا اس کی برائیں جن کو لوگوں کو پتہ ہو وہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناپسند کریں تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی تو ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کو حضور ہم کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی اگر کوئی صحابی کا غستاق ہے کوئی غونسپا کا غستاق ہے کوئی حضور کا تو یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر ہم پڑھیں بھی سے کسی غستاقی تو حضور کا فرمانہ نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر سرکار کتنے کریم ہم پہ کتنے مہربان ہم پہ کتنے رعوف الرحیم ہم پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غدب کو ٹھنڈا کرتا ہے حدیث جامعہ ترمزی کی مگر سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں سبحان اللہ قیامت تک ہمیں فرمایا کیا میں تمہیں آسان صدقہ بتا دوں جو بارگاہِ الہی میں پسندیدہ ہے حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو آسان آسان صدقہ بتا دوں ایسا صدقہ جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول ہے تو صحابہ کرام نے ارض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا لوگوں کے درمیان سنے کر کرایا کرو اور جو باہم قطع تعلق کیے ہوئے ہو اور حضور نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے جو اللہ پاکی بارگاہ میں قبول ہے اور لوگوں کو جو آپ کو پتہ ہو کہ وہ رٹھے ہوئے ہو لڑے ہوئے کوئی بھائی تو آج ہم کیا کرتے ہیں مسلمانوں سنو کہ کوئی لڑے ہوئے نہ او کہ تیرے بھائی نے تو تو ایسے بولا تیرے بھائی نے تو یہ ایسے بولا یہ تو اور لڑا نہ ہوگا جہنم میں خود بھی جائیں گے ان کو بھی لے جائیں گے مگر میرے کریم آقا او غلاموں جو محبت کرنے والوں اس نے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں قیامت تک میں آپ کو بہترین صدقہ بچاؤں جو آپ کے رب کو جو صدقہ مقبول صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ پڑے کہ کوئی روٹے ہوئے ہیں لڑے ہوئے ہیں بامی اختلاف ہے جا کے ان کو سلح کراؤ یہ ایسا جیسے کہ آپ نے صدقہ کر دیا اور صدقہ برے موت کو بھی ٹالتا ہے خدا کے غدب کو بھی ٹالتا ہے تو ابھی اس میں یہ نہیں کہ آپ خود جو ان سے بات کریں نہیں آپ کے جو دوست ہو تو ان کو بھی بولیں کہ بھائی خدارہ اپنے بھائی سے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنے دوست سے اپنے رشتے دار سے اپنی قوم والے سے کسی مسلمان سے کہاں تو ناراض ہیں تو اللہ کے خاطر اس سے راضی ہو جا اور اگر تو نے یہ کیا تو مہو کریم علیہ السلام نے فرمائے یہ تو نے سب سے بہتر صدقہ کیا سبان اللہ زور سے اللہ اکبر سیدنا ابھی دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جلیلو قدر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز روزے اور صدقے سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو سرکار کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیان کہ جو شخص آٹھ باتوں سے آجز آ جائیں اسے دوسری آٹھ اسی دوسری آٹھ باتیں اپنا لینی چاہیے تو اسے پہلے آٹھ باتوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ سنیں سرکار نے فرمایا جو آٹھ باتیں عرض کیا کہ نماز سے وہ بات آپ کو بتاؤں نماز روزے صدقے سے افضل صحابہ کرام نے فرمایا ضرور محبوب نے فرمایا جو آٹھ چیزیں باتوں سے آجز آ جائے کوئی شخص آٹھ باتوں آٹھ چیزیں ان سے آجز آ جائے نہ کر سکے تو دوسری آٹھ باتیں اپنا لینی چاہیے تو اسے پہلے آٹھ باتوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی وہ باتیں یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی یہ وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا مگر اس کا گمان یہ ہے کہ روزے کا ثواب حاصل ہو جائے تو وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اتنی طاقت نہیں کہ میں ہر روز روزہ رکھوں تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی زبان پہ کنٹر کرے کسی کو عیضہ نہ پہنچائے کسی کو تقلیل نہ پہنچائے کسی پہ گیبت نہ کرے کسی کو زبان سے عیضہ نہ پہنچائے تو میرے ایک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائے زور سے سبحان اللہ میرے آقا کریم کس طرح ہماری تربیت کی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نبی کریم رعوف الرسیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ غمان رکھتا ہو کہ اسے رات کے نماز صلاة اللہ تحجد کا ثواب مل جائے مگر وہ سویا رہا تو وہ دن میں گناہ نہ کرے سرکان نے فرمایا اگر وہ کہتا ہے کہ میں رات کو نفل پڑوں مگر وہ نہیں پڑ سگا تو دن میں اگر گناہ سے بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رات کے نفلوں کا اور تحجد کا ثواب عطا فرما تیسری بات میرے کریم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری بات جو شخص علماء کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تفکر کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے علماء کے درجہ اللہ تعالیٰ اطا فرمائے ان کے مثل عجر اطا کرے تو تفکر کرے قرآن میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مباکر نقل فرمائی تفکر ساعت خیر من عبادت سنت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک لمحے کا فکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے ایک سال عبادت کرو سرکار نے فرمایا ایک لمحہ فکر کرو رب کریم کی ذات میں کہ میرے رب نے آسمان کیسے بنایا زمین کیسے بنائی مجھے کیسے بنایا پھر ماں کے پیٹ میں رزق کیسے دیا ابھی بھی جب ماں کے پیٹ میں رزق دے رہا تھا تو ابھی فکر تجھے کیا ہے ادھر کون رزق دیتا تھا رب بھی پہنچاتا تھا تو قائنات میں جتنے سمندر میں دیکھیں ان کو رزق کون دیتا ہے پہاڑوں میں دیکھیں رزق کون دیتا ہے یہ فکر کریں رب کی ذات میں تو جو لوگ خوش قسمت ہیں ہمارے دوست جو فکر کرتے ہیں ہاں بابا جو فکر کرتے ہیں سبحان اللہ یہ تیسری بات حضور علیہ السلام فرمایا چوتھی بات یہ جو شخص مجاہدوں اور غازیوں کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے مگر وہ بیٹھا ہوا گھر میں ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں ابھی گھر میں اگر کہیں کہ میں مجاہد ہو جاؤں غازی ہو کر لوٹوں مجاہد اور غازی کا کتنا بڑا عجر ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر لازم ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جہاد کرے یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے نا مثلا شیطان تجھے مجھے تکبر دے رہا کہ میں فلاں کو کیسے فون کروں میں اپنے رشتہ دار کو کیسے راضی کروں میں اسے معافی کیسے مانگوں میں اس کو جو وہ میں بڑا ہوں میں ایسا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے وہ غریب ہے مسکین ہے میں اس کو کیسے راضی کروں تو یہ تو شیطان ہے تو سرکار کریم قربان جاؤں میرے آقا سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے میں جہاد مجاہد فی سبیل اللہ اور غاضی ہو کر لٹوں اتنا عجر چاہے اس کو چاہیے کہ شیطان کی مخالف کرے اور شیطان جو کہتا ہے اس کا عمل نہ کرے اپنے کریم رب کا فرمان کیا ہے حضور کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فرمان پہ عمل کرے زور سے سبحان اللہ اور پانجویں بات سبحان اللہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صدقے کا ثواب حاصل کرنا چاہے مثلا کوئی غریب ہے صدقہ نہیں کر سکتا صدقے کا ثواب ملے ایک حدیث میں صدقے کے بارے میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا پھر آپ دیکھیں گے بے اذن اللہ تو رب صلی اللہ نے فرمایا صدقے کا عجر کیا ہے صدقے کا عجر کیا ہے مگر صدقہ وہ جو ایک ہاتھ سے حضور نے فرمایا دو دوسرے کو پتانا پڑے پوری حدیث کل میں انشاءاللہ حدیث قدسی سناؤں گا بے اذن اللہ بے اذن اللہ اب یہ بات جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صدقے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا مگر صدقہ نہیں دے سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے محمد اللہ سبحانہ حضرت صاحب آپ ہمیں تعلیم دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے حضرت صاحب ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور میں حضرت سے بہت کچھ سکھتا ہوں ضرور نہیں ہے کہ عمر کا معاملہ ہو اور نیکی جہاں سے بھی ملے لو تو میں بہت ساری چیزیں نانا سائن تصوف کے کتاب پڑھ کے سناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے ہے بدرگو نے جو آجزی کی ہے تو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں تو اللہ پاک ہم سب کے ہمارے دوستوں ساتھیوں کو یہ دنیا تو خواب ہے اصل تو ہمیں اصل اصل جان رہنا ہے قبر میں یہ دوست یہ ساتھی یہ مال سارے ادھر رہ جائیں گے ادھر ہزاروں سال پھر میدان معاشر میں اٹھنا ہوگا پھر سرکار کے آگے ہم کیسے کھڑے ہوں گے ہم نے کوئی چہرہ بنایا ایسا پھر کریم رب کے آگے ہم کیسے کھڑے ہوں گے اللہ ہو اکبر مگر ایک بدرگ نے دبردست فرمایا ہے کہ یا الہی تُم کریم ورسولِ تُم کریم صد شکر کے درمیانِ دو کریم اے میرے کہ رب تُم بھی کریم تیرا حبیب بھی کریم سو شکر کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے بیچ میں ہوں دروش شریف میرے آقا کریم علیہ السلام اللہم سلی علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا چٹی بات جو شخص حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے مگر وہ حج کے وسائل نہیں رکھتا اس پر ضروری اس پر ہوئے کہ وہ جمع پڑے جمع مومن کا حج ہے تو ساتمی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا عابدین جیسا ثواب چاہتا کہ میں عابدوں جیسا ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان سلح کرائے اور لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغد پیدا نہ کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوئی شخص چاہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو عابدین رب کے بند ہیں عابدین جنہوں نے پوری زندگی عابدین کتنے بڑے سید نظرین العابدین بڑے بڑے عابد گزریں تو ان جیسی اللہ مجھے ان جیسا عجر عطا کرے تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں کے اندر سلح کرائے اور دشمنی پیدا نہ کرے ایسی بات دوسرے کے آگے نہ کرے جس سے دشمنی پیدا ہو جائے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رجوان اللہ تعالیٰ نے مجمع ان کو فرمایا کہ مجھے دوسرے صحابی کی پتہ میرے محبوب کو اللہ کے اذن سب قیامت تک ذرہ ذرہ کا پتہ تھا بخاری شریف کے حدیثے ایک خطبے میں محبوب نے سب کچھ بتا دیا مگر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آکے آپ یہ نہیں بتایا کرو کہ فلان ان لوگوں کے عیب مجھے نہ آکے بتایا کرو حضور علیہ السلام نے منع کی کہ ان کے عیب مگے مجھے آکے نہیں بتایا کرو سرکار کریم علیہ السلام نے اس سے مراد کے سرکار نے فرمایا آپ ان کے غناؤں پہ مجھے مجھے اللہ کے حبیب کو گواہ کر دیں گے تو سرکار کریم علیہ السلام منع کرتے تھے کہ مجھے آکے لوگوں کے عیب نہ بتایا کرو تو ہمارے لیے یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں یہ ساتھویں بات اور آٹھویں سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عبدالوں جیسی فضیلت سبحان اللہ کتنی بڑی باتیں ہیں سرکار کے حدیث عبدال اللہ اکبر عبدال محبوب نے فرمایا چالیس عبدال ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ دنیا والوں کو رزق دیتا ہے اور معاملہ ان کی وعدہ سے ہوتا ہے اور سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عبدالوں جیسی فضیلت کا خوان ہو تو اسے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ آٹھ چیزیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے کہ میرا مقام مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عبدالوں کے ساتھ اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی دوست کے لیے وہی پسند کرے تو میرے عزیزوں دوستوں ساتھیوں یہ اس فقیر کا آجزان جملے تھے اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے فٹے جملے قبول فرمائے اور رب تعالیٰ سب سے پہلے ہم میری اصلاح کرے بعد میں آپ سب کی کرے اور اپنے مجھے